اسلام علیکم ڈاییو ویڈاییو ویڈاییو چینل ایم آنے کے لیے میں بھی ریسپی ہمیں بنانے جا رہے ہیں چکن دو پیازہ اسے بنانے کے لیے ہمیں چیزیں ساہی ہیں ہمیں لے دو بڑے سائز کے پیاز درمیانی سائز میں کارٹ لیے اس کے بعد ہم نے ٹھوٹ ٹیمیٹوز لیے بلینڈ کر کے ٹیمیٹو پیوری بنائیں ہمیں ٹھوٹ ٹیبل سپون جو ہے فریش دودھ کی ملائی آپ لے سکتے ہیں یا آپ کریم بھی لے سکتے ہیں وہ ہم نے لیے ٹھیک ہے میں نے ملائی لیے اس کے بعد ہم نے یہ دو پیازہ آئی کیونکہ اس میں پیاز دو دفعہ جلتے ہیں اس لئے ہم نے جو رنگز میں پیازہ وہ بھی کارٹ لیں ہم اینڈ میں ڈالیں گے ڈرائیڈ مسالہ میں ہم نے لیے سوکا دھنیا لال مرچ زیرا پاودر نمک لال مرچ کٹی لال مرچ چھٹکی سی ہلدی سوکا دھنیا لیے سوکا دھنیا لیے گرین مرچیں دو لیے ان کو باریک چپ کر لیا رنگز میں کٹ لیا اور دو ہم سابت ڈالیں گے بیچ سے کٹ لگا کے اس کے بعد ہم نے ایڈر پیازن کا پیسٹ لیا ہے ایک ٹیبل سپون اور ہم نے جنجر لیا تھوڑی سی اس سے گارنش کرنے کے لیے چھوٹا چھوٹا کٹ لیا ایک لیمین لیا لیمین آپ لے سکتے ہیں میں نے لیمین ہیوز نہیں کیا اس کے بعد ہم نے دھنیا لیا اسے باریک چپ کر کے ہم نے حاف کیجی چکن لیا اس کے بڑے بڑے جو پیسٹ ہوتے ہیں نورمل پیسٹ کر کے ان کو کٹ کر لیا اب ہم نے چکن کو پکا ان سب کو انگریڈینٹس کو پکانا ہے اور ہم اس میں دہی میں ڈالیں گے لیکن وہ ہم ان میں شامل کریں گے گریوی کے لیے ہم نے کڑائی لی اس میں پان سے چھے ٹیبل سپون ہم نے آئل گرم کر لیا اسے اچھے سے گرم کرنا ہے پھر ہم نے چکن کو مارینیٹ کرنا ہے چکن کو مارینیٹ کرنا ہے بہت ہی ایزی لی آپ کو یہ ریسپی لگی گی بہت ہی ایزی ریسپی ہے اس کے بعد ہم نے ادھر کلیسن کا پیسٹ ہمارے پاس ہم نے وہ ڈالنا ہے ٹھیک ہے وہ ڈال کے چکن کو اچھے سے ادھر کلیسن کے پیسٹ میں ہم نے مکس کر لینا ہے ایکچلی میرے ہاتھ میں فون تھا تو مجھ سے بلکل اچھے سپون سے ڈالانی جا رہا تھا ٹھیک ہے ایزر کلیسن کا پیسٹ ڈال لیا ہم نے اس میں جو نمک تھا وہ نمک شامل کرنا ہے ٹھیک ہے نمک شامل کرنے کے بعد ان دونوں انگریڈینٹس کو ہم نے اچھے طریقے سے چکن کے ساتھ مکس کرنا ہے اور ویسے تو اسے آدھا بھنٹا رکھتے ہیں ٹھیک ہے لیکن میرے پاس مطلب میں نے اسے پندرم سے بیس منٹ بس رکھا تھا ٹھیک ہے رکھنے کے بعد ادھر کلیسن کا پیسٹ کیوں کہ چکن کا کچھا پن ختم کرتا ہے اور یہ کافی اچھا ہوتا ہے کھانوں میں جلنے کے لئے ٹھیک ہے تو اسے ہم نے اچھے طریقے سے مکس کر لیا مکس کرنے کے بعد اسے ہم سائٹ پر رکھتیں گے اب ہم نے جو آئل ہمارا گرم موچ سکا تھا اس میں ہم نے پیاز آٹھ کر دینی ہے پیاز کو ہم نے جو ہے نا پیاز آٹھ کر دی اب ان کو جو ہے نا ہم نے اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے پیاز کو ہم نے لائٹ گولڈن براؤن کرنا ہے پیاز کو ہم نے اچھے سے مکس کرتے رہنا ہے جب تک کہ یہ گولڈن براؤن نہ ہو جائے ٹھیک ہے اس کا اچھا سا کلر نہ آ جائے میڈیوم فلیم پہ ہم نے پیاز کو براؤن کرنا ہے پیاز ہلکی ہلکی براؤن ہونا شروع ہو گیا ہے پیاز آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری آلموسٹ براؤن ہو چکی ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کے اندر چکن آٹھ کر دینی ہے جو ہم نے میرینیٹ کر کے آجرک لیسن اور نیمو کے ساتھ ہم نے رکھی ہوئی تھی ٹھیک ہے اب ہم اس میں چکن آٹھ کر دیں گے ساری چکن آٹھ کرتے ہوئے میک شور کہ جو پانی ہے چکن کا وہ سوک چکا ہو کیونکہ جب آپ آئل میں ایک دم سے اسے ڈالتے ہو سو بہت خچرا ہوتا ہے آئل کی چھینٹیں آپ کے اوپر پڑتی ہیں آپ کا ہاتھ بھی جل سکتا ہے اسے ہم نے اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے ٹھیک ہے پھر اس کو ہم پانچ سے پانچ منٹ کے لیے یا تین سے پانچ منٹ کے لیے ہم اسے دم دیں گے تاکہ چکن کا جو ہے وہ کلر چینج ہو جائے ٹھیک ہے وہ اچھے طریقے سے اس کے اندر آئل میں کوک ہو جائے ٹھیک ہے بہت ہی ایزی ریسپی ہے بہت ہی جلدی بن جاتی ہے ون آف مائی فیوریٹ ڈشیس تو اب ہم اس کو کور کر دیں گے ٹھیک ہے تین سے چار منٹ کے لیے سو چکن جو ہے وہ ہماری کلر اس کا چینج ہو چکا ہے ٹھیک ہے اب ہم کیا کریں گے چکن میں جو ہے نا وہ ہمارے پاس جو مسالہ سے رکھے ہوئے وہ ہم نیاد کر دینے ہیں ٹھیک ہے جتنے بھی ہمارے مسالہ سے سب ہم نے چکن کے اندر آٹ کر دیئے اسے اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے مسالہ میک شور کی نیچے نہ لگے اگر ہلکا ہلکا نیچے لگنا شروع ہو جائے تو آپ دو تین پانی کے کچھرے بھی ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے نیچے لگے گا تو مسالہ جل جائے گا جس کی وجہ سے چکن کا فلیور جو ہے وہ بھی خراب ہو سکتا ہے اب جو ہمارے پاس گرین مرشے ہم نے کٹ کی ہوئی تھی ہم اس میں وہ آٹ کر دیں گے برین مرشے آٹ کرنے کے بعد اسے اچھے طریقے سے ہم نے مکس کرنا ہے ٹھیک ہے مکس کرنے کے بعد ہم نے اس میں جو ہمارے پاس ٹمیٹو پیوری تھی وہ آٹ کر دینی ہے سو ہم نے ٹمیٹو زاد کر دی ہیں ٹھیک ہے اب ٹمیٹو پیوری کو اس چکن کے اندر ہم نے اچھے سے مکس کر لینا ہے ٹھیک ہے اسے ہم نے تب تک پکانا ہے جب تک جو آئل ہے وہ سارا اوپر نہ آ جائے اور ٹمیٹو کا جو پانی ہے وہ سارا خوشک نہ ہو جائے ٹھیک ہے اسے ہم نے اس کا مسالہ ہم نے بنانا ہے ٹھوڑا اسے ہم نے پانی والا نہیں رکھنا اچھا اب ہم کیا کریں گے پانی سکانے کیلئے اب ہم اس کو کور اب تھوڑا دیر کر دیں گے تاکہ چکن بھی پانی کے اندر گل جائے ٹھیک ہے میڈیم فلیم پہ ہم اس کا دھکن اٹھاتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے چکن کا جو پانی ہے وہ خوشک ہو چکا ہے ٹھیک ہے آئل بھی اوپر آ چکا ہے اب ہم نے اس کو تیز آنچ پہ تھوڑی دیر کے لیے مکس کرنا ہے تاکہ اس کا جو باقی پانی رہ گیا ہے وہ بھی خوشک ہو جائے چکن کا پانی آل موسٹ خوش ہونا شروع ہو گیا ٹھیک ہے اور گریڑوی سی بن کی ہے اب ہم نے اس میں کیا کرنا ہے جو کہ ہمارے پاس کریم تھی نا خوشک دودھ کی ملائی ہم نے وہ اس کے اندر شامل کر دینی ہے ٹھیک ہے یہ ہم نے ڈال دی اب اسے ہم نے اچھے طریقے سے اس کے اندر مکس کر لینا ہے مکس کر کے تھوڑا سا اسے فرائی اپ کرنا ہے ٹھیک ہے فرائی کر کے مطلب تھوڑا سا مکس کیا فرائی کیا اس کے بعد ہم نے اس کے اندر جو ہمارے پاس دھنیا تھا ادرک تھا اور باقی جو چیزیں ہم نے آئی گیس ہم تھوڑا سا اس میں دہی بھی ڈالیں گے کیونکہ ہمیں تھوڑی سی گریوی بھی چاہیے اس میں تاکہ روٹی کے ساتھ کسی چیز کے ساتھ کھانے کے لیے گریوی بھی ہو اس میں جو ہم نے پیاس کٹ کیے ہوئے تھے ہم نے وہ آئٹ کر دی ہے ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کے اسی کے اوپر ہم نے جو ہے نا ہمارے پاس جو باقی چیزیں کھین ہیں وہ سب آہستہ آہستہ آئٹ کر دیں گے ہیں سو فرسری ہم اس میں دہی آٹ کر دیں گے ٹھیک ہے میں نے جو ہے نا ہاف کپ دہی لیا تھا وہ اس میں آٹ کر دیا اس کے بعد ہم اس میں دھنیا آٹ کر دیں گے جیسا کہ یہ چکن دو پیازہ ہے سو ابھی ہم اس سے کچھ بھی مکس نہیں کر دیں گے ابھی ہم نے اسے کوئلے کا دم بھی لینا ہے ٹھیک ہے سو کوئلہ میں نے گرم ہونے کے لیے رکھ دی ہے ٹھیک ہے اجھرک دھنیا سب کچھ ہم نے اس میں آٹ کر لیا اسے ہم تھوڑی دیر کے لئے رکھتے ہیں اور میں پاس کیونکہ فوائل نہیں تھا اویلیبل تو میں ایک روٹی کا ٹکڑا لوں گی اس کے بیچ میں رکھوں گی اور اس کے اوپر جو ہے نا وہ کوئلہ رکھوں گی تاکہ وہ کئی کھانے وغیرہ میں نہ اندر گرے اور اچھے سے وہ اپنی خوشبو اس کے اندر جو ہے نا آ جائے اس کی سو یہ میرا بھائی تھا جو ادرک پھینک رہا تھا تو اب ہم جو ہے نا وہ کوئلہ اس کے اندر ڈال دی ہم نے ٹھیک ہے میرے پاس کوئلہ بھی میرا اس کو گرم کرتے ہوئے ٹوٹ کے اب ہم نے اس پر آئل ڈالا اور ہم اسے فوراں سے ڈھگ دیں گے تاکہ اس کی جو سموک ہے وہ باہر نہ نکلے ٹھیک ہے اس کے اندر ہی فلیور اچھا ساز ہے اور آبیسی بات ہے کوئلہ کا دم تو ہر کسی کو پسند ہے اس کا فلیور سو ہماری جو ڈش ہے وہ تیار ہے ٹھیک ہے آئی ہوپ آپ لوگوں کو بہت پسند آئی ہوگی آپ لوگ اسے بنائیں اپنے اپنے گھر میں ٹرائے کریں اپنے مہمانوں کے لئے بنائیں عید پہ بنائیں عید پہ یا ڈنر کے لئے بنائیں فرنڈز کو کھلائیں اور مجھے پلیس فیڈباک ضرور دیجئے گا فیس بک پہ سوری اور یوٹیوب یا انسٹاک پہ کہ آپ کو رسپی کیسی لگی اور میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجئے تب تب کیلئے اللہ حافظ